بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پچھلے دو سال سے تحریکی انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کی ون آن ون جو لڑائی جاری تھی اب اس میں عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کی جو لڑائی ہے وہ خطرناک حد تک بڑھتی دکھائی دے رہی ہے لا پتہ افراد کے کیسز کے اندر پہلی مرتبہ اسٹیبلشمنٹ کو ایک بڑی عدلیہ کی طرف سے مضامت کا سامنہ ہے اور یوں لگتا ہے کہ جیسے طاقتور حلقے مسلسل کٹیرے میں کھڑے کیے جا رہے ہیں لیکن اسرام آباد ہائی پورٹ کے اندر جسٹس موسن اکثر کیانی نے ایک مرتبہ پھر سیکٹری دفاع سیکٹری داغلہ اور تین سیکٹرز کمانڈرز کے حوالے سے ایک حکم جاری کی ہے اس کی جو تفصیل ہے وہ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنی ہے اور جس انداز کے اندر یہ چیزیں عدالتی محاذ پر بڑھتی جاری ہیں اس پہ تو ہم بات کریں گے تفصیل کے ساتھ عمران ریاض خان کو دوسرے مقدمے سے بھی بڑی کر دیا گیا اور بڑی پنجاب حقومت کو سبکی جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا ہے اس کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا عمران ریاض خان ریا ہوں گے نہیں ہوں گے یہ بھی جو ہے وہ تھوڑی دیر کے اندر فورتحال واضح ہو جائے گی اس پہ بات کریں گے لیکن ایک اور بڑی خبر ہے اور اس کا تعلق ہے آئی جی پنجاب سے کل آپ کو علم ہے کہ ایک کیس کے اندر آئی جی پنجاب نے لاہور ہائی کوٹ کے جو جج ہیں ان کے سامنے ایک بات کی تھی اور آج عدر مشوانی کے دو بھائیوں کی بازیابی کا جو کیس ہے اس کے اندر بھی وہی بلندر انہوں نے کیا ہے اس حوالے سے جو اسلام آباد کے اصل ہائی کوٹ کے رپورٹرز ہیں انہوں نے آئی جی پنجاب کو کس طرح جھوٹا ثابت کیا ہے وہ بھی میں تفصیل آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں امید ہے آپ ویڈیو سامات کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور اغاہ کریں گے کل آئی جی پنجاب جو ہے وہ لاہور ہائی کوٹ کے اندر پیش ہوئے اور آپ کو علم ہے کہ ان کو چیف جسٹس لاہور ہائی کوٹ نے بلایا تھا جو انسانازہ نیشنگردی عدالت کے جج ہیں سرگودہ کے انہوں نے جو خط لکھا تھا اس تناظر کے اندر یہ پیشی تھی کہ یہ سارا جو ایجنسیز ہیں ان کے وہ بندے تلاش کریں لیکن آئی جی نے کہا ان کے پاس سی ڈی آر نہیں ہے ان کے پاس جیو فینسن کے سہولت نہیں ہے چونکہ اسلام آباد آئی کون جو ہے اس نے ایک فیصلہ دیا ہے اس کے بعد ہمارے تو ہاتھ پاؤں بند گئے ہیں حالانکہ نہ اندے ہیں نہ بیرے ہیں نہ گنگے ہیں بھئی پوری عدالت کو تو گیرا ہوا تھا آپ کے پولیس دپارٹمنٹ نے اور اندر جو ہے وہ جو بھی ہو وہ تو پولیس دپارٹمنٹ کو ویسی پتا ہے کہ اندر کون تھا جج کو کس نے یرغمال بنایا ہوا تھا وہ سکتا ہے پولیس کے ہی سیول کپڑوں کے اندر لوگ ہو یہ بھی اس وقت بڑا عام معاملہ ہے کہ جو اس وقت تحریک انصاف اور اسٹیپلشمنٹ کے مابین لڑائی ہے اس میں نون لیگ پیپلز پارٹی اپنا بھی جو سکور ہے وہ سیٹل کر دیں تو پنجاب کے اندر حکومت ہے مریم نواز کی مریم نواز کی حکومت کے ناک تلے یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو یہ ساری چیزوں کو انویسٹیگیٹ کیا جانا ضروری تھا لیکن جو اصل چیز ہے وہ بتائی گئی ہے آج پنجاب کے اندر انہوں نے پھر وہی کہانی ادھر بھی دوڑائی ہے یعنی جس کا پوچھیں کہ یہ بندہ اغواہ ہو گیا ہے اور یہ بندہ پکڑیں بھئی سی سی پی بھی کیمرے ہیں آپ نے سیف سی پی کیمرے پورا ایک شیر بتایا ہوا ہے تو وہ کیوں نہیں پکڑ دیں وہ کہتے ہیں جی یہ بہان ہے سر کی ڈنب سے سرگودہ کے جاج کو فون کرنے کے کیس میں جو بیان آئی جی پنجاب نے دیا وہی بیان آج ادھر مشوانی کے بھائی کے لاپتہ کیس میں دیا ہمارے پاس سی ڈی آر اور جیو فینسیں کی سہولت اسلام آباد آئیکون نے واپس لے لی ہے اب اگر عدالت حکم دے تو پھر ہم فوری ادھر مشوانی کے بھائی کا پتہ کروا سکتے ہیں آئی جی کا بیان کیونکہ بابر ستار کا جو فیصلہ ہے نا وہ چوب رہا ہے آئی جی کے بیان پر ایس پی مسکر آیا تو پھر جو جسٹس شہباد رزوی ہیں وہ برم ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ مذاق کی بات ہے ڈانٹا جب تو پھر وہ ذرا خاموش ہوئے چونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ آئی جی کتنی چبل مار رہا ہے یعنی اندازہ کر لیں اس کا ایس پی جو ہے وہ عدالت میں حسا ہے جو بیان آئی جی دے رہا ہے مطلب کیا ہے بھائی حسنے کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے یار کیسے ہم ماموں بناتے ہیں تو یہ اس کا یہی مطلب عمام کو تو نظر آئے گا اب اس پر ساکب مشیر جو کوڈ رپورٹر ہیں اسلام آباد آئی کوڈ کے وہ اس کو جھوٹ قرار دے رہے ہیں یہ جو آئی جی دوسرے دن عدالت کے سامنے بول رہے ہیں وہ کہتے ہیں احران ہوں کہ آئی جی پنجاب اتنا بڑا بیان لاہور آئی کوڈ کے سامنے اسلام آباد آئی کوڈ کے آرڈر کا حبالہ دے کر دے رہے ہیں اور وہ اسی طرح نہیں ہے جس طرح انہوں نے عدالت کو بتایا کیونکہ اسلام آباد آئی کوڈ نے غیر مجاز طریقے سے ڈیٹا تک رسائی پر پابندی ضرور لگائی ہے لیکن ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ فیر ٹرائل ایکٹ میں جو پراسس دیا گیا ہے وہ مکمل کر کے آج بھی پولیس ڈیٹا سی ڈی آر تک رسائی اصل کر سکتی ہے اب سوال یہ ہے کہ پولیس اس پراسس کو مکمل کرنے کے لیے سے یار کیوں نہیں ہے اور عدالت کو غلط بتا رہی ہے ہمیں ڈیٹا تک رسائی نہیں دی جا رہی تو یہ آئی جی جھوٹا قرار دی ہے جو کوڈ رپورٹرز ہیں جو پوری کاربائی جو ہے وہ سنتے رہے ہیں ان کے مطابق یہ جھوٹ بول رہا ہے آئی جی اور دوسرے دن لگادار جھوٹ بول رہا ہے اور چونکہ یہ وہی بات ہے کہ جیسے پورے ملک میں ظلم جاری ہے اور جب قاضی صاحب کو کہا جاتا ہے سو موٹو لیں تو وہ کہتے ہیں پہلے چونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر نہیں تھا اب تین ججھ ہوتے ہیں تو بھائی تین بیٹھ جاؤ یار پورے ملک کو جس طریقے سے چلایا جا رہا ہے تم اندے گنگے بیروں تو نہیں ہے تین بیٹھ جاؤ تمہیں تنخواہ کس چیز کی مل رہی ہے تو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے پیچھے چھپ کے تو یہ یعنی ان چیزوں کو جو ہے وہ بھاگ جانا جی آئی جی صاحب بھی یہاں کر رہے ہیں اچھا آپ دوسری طرف جو ہے پشاور ہائی کورٹ کے جا جا پندادہ کریں اس پہ تو ہم آئیں گے لیکن دوسری طرف ایک اور معاملہ ہے اور وہ ہے ایک تو آج کیس تا خرشید ہیں صاحب وہ ان کا تعلق کشمیر سے ہے ان کو بھی اغوا کیا گیا ہے اور وہ بھی اغوا ہوئے ہیں اسلام آباد سے اب یہ خاجہ خرشید ہیں ان کا بھی ایک طبقہ فکر سے تعلق ہے دیرہ سیاسی طور پر تو ان کے کیس کے اندر آج پھر معاملہ اٹھا ہے اور وہ بھی انہوں نے بتایا کہ اسی طرح ان کو بھی اغوا کیا گیا ہے کشمیر سے ان کا تعلق ہے جس طرح احمد فرہاد کو اغوا کیا گیا تھا احمد فرہاد کو بیسے آج وہ رہا کرنے کا حکم دے دیا گیا لیکن جو بات وہاں چیف جسٹس نے کی ہے کشمیر کے آزاد جمہو کشمیر کے وہ آزاد کشمیر کا چیف جسٹس ہی کر سکتا ہے جج کر سکتا ہے اس پہ علیہ دا ویڈیو میں ذکر کریں گے اب یہاں پہ انہوں نے کہا کہ خاجہ خرشید کشمیر باد یہ نلم کا رہنے والا ہے یہ وقیل لکھا ہے کیا خاجہ خرشید راولپنڈی سے لا پتا ہوا عدالت کا حصہ جی اسلام آباد بلایا گیا تھا اور وہاں سے اٹھا لیا گیا یہ وقیل نے سیکٹری دفاع راولپنڈی اسلام آباد اور عزاد کشمیر کے سیکٹر کمانڈر سے رپورٹ لے کر آگا کریں یہ جسٹس موصل اختر کیانی نے اب دیکھیں نا مسلسل لا پتا افراد کے قیسد آ رہے ہیں عدالتوں کے اندر اور مسلسل جو میں بات کر رہا ہوں کہ مسلسل جو اسٹیبلشمنٹ ہے جو ایجنسید ہیں وہ اب کٹیرے میں آ رہی ہیں اور عدلیہ برسز جو ایجنسید یا اسٹیبلشمنٹ جنگ ہے اس کے اندر اب یہ بہت اضافہ ہو رہا ہے تیزی کے ساتھ کیونکہ ججز برد جو دباؤ ہے اب نیچے سے ججز بولنا چون ہو گئے اب ہر کیس کے اندر سیکٹری دفاع سیکٹری داخلہ اور سیکٹر کمانڈرز تک بات پہنچ رہی ہے یہ چند مہینے پہلے کوئی بھی اس کا ذکر نہیں کرتا تھا سپریم کورٹ کے ججز بھی یہ ذکر نہیں کرتے تھے تو یہ معاملہ اب یہاں ہے تو جسٹس موصل اختر کیانی نے اس کیس کے اندر کہا ہے کہ سیکٹری دفاع یعنی وہ کہتے ہیں پھر راولپنڈی اسلام آباد اور آزاد کشمیر یہ تین سیکٹر کمانڈرز ہیں ان سے رپورٹ لے کر اگاہ کریں داخلہ کا اور دفاع کا سیکٹری میسنگ برسنگ میں وکیل نے کہا کہ کچھ پتا نہیں چل رہا کہ وہ زندہ بھی ہے یا نہیں بچے پریشان ہیں عید آ رہی ہے آئندہ سماعت عید کے فوری بعد برکنگ بے پر رکھ لیں جیسے موصل اختر کیانی نے کہا کہ ایک دن عید کے بعد دوں گا اس کے بعد یہ سماعت رکھیں گے اور پھر ان کو جواب دینا پڑے گا اب یہ اسی طرح اکیس جون کے لیے اب لوٹس چاری کر دیا گیا جی سیکٹری دفاع کو سیکٹری داخلہ کو کہ وہ تینوں سیکٹری داخلہ کو دفاع کو کہا گیا ہے کہ تینوں سیکٹر کمانڈرز جو ہیں ان سے رپورٹ لیں کہ یہ بندے کہاں ہیں کدھر ہیں تو یہ چیز جو ہے ایک تو بڑی ہے اچھا دوسرا جو بلوش طلبہ لاپتہ طلبہ ہیں اس کیس کے اندر بھی آج بڑی عام پیشرفت ہوئی ہے اس کے اندر بھی چونکہ آپ کو علم ہے کہ یہی سیکٹری کمانڈرز آئی بی آئی ایس آئی باقی جو ایجنسید ہیں ان کے معاملات جو ہے اس کے اندر ڈسکس ہو رہے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا بڑا ہی عام جو کیس ہے اس کے اندر میں تھوڑی سی تفصیل چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے جو ہے وہ بھرپور طریقے سے رکھوں اب اس کے اندر انہوں نے کہا جو جسر محسن اختر کیانی ہے وہ کہتے ہیں اداروں پر الزام لگ رہے ہوتے ہیں انہوں نے پرفارم کرنا اور الزام کو غلط ثابت کرنا ہوتا ہے یعنی کہ الزام ہے کہ بھئی اغوا کس نے کیے ہیں انہوں چاہیے کہ اپنے عمل سے غلط ثابت کریں لیکن وہ کہتے ہیں پچانوے میں سے اکانوے لوگ ٹریس ہوئے ابھی تک انہیں بلا کر بیانات ریکارڈ نہیں کیے گئے یعنی بتایا گیا کہ اکانوے لوگ ٹریس ہو گئے ہیں ان کے بیانات وہ کہتے ہیں اگر ریکارڈ پہ آئیں لاپتہ افراد کی فیملی در اپنے بچوں کے انتظار میں ہیں مجھے یہ نظر آتا ہے یہ لڑکی پورے پاکستان کی طرف سے کھڑی ہے امان مزاری کے طرف انہوں نے کہا اس کے بعد یہ ہوگا کہ ہم آپ کو نہیں کہیں گے انہیں ڈریکٹ بلا کر پوچھیں گے ایجنسیوں کا اپنا کام ہے انہیں کام سے نہیں روک رہے یعنی وہ کہتے ہیں کہ اگر تو مقدمہ ہے کسی میکمک ہے تو پھر ہم ان سے بات کریں گے آپ سے نہیں کریں گے انہیں کام سے اگر ایک آدمی کو ایجنسیوں کے بعد رکھ کر بعد سی ٹی ڈی سے پانچ سو گرام دماغہ خید مواد ڈالنا ہے اس سے تو پھر صرف عدالتوں کا وقت دایا ہوتا ہے بین الاقوامی طرح پر ہم انسانی حقوق کے خلافتیوں کے دور پر پہچانے رہتے ہیں یہی بجائے سرمایہ کار بھی یہاں نہیں آ رہے عدالتی فرسٹریٹ ہو کر کیس بند نہیں کر دیتی وہ فیصلہ دیتی ہیں یعنی ہم پھر بھی فیصلہ دیں گے یعنی یہ مت رہنا کہ ہم فیصلہ نہیں دیں گے لیکن جو ایس ای ایف سی ہے شاید اس کو بھی پیغام دیا گیا ہے کہ بھائی یہ جو آپ بنا رہے ہو نا سرمایہ کاری اور پورا ملک دودھ اور شہد کی نیرے کاغذوں پر باہ رہے ہو یہ نہیں ہوگی جب تک یہ اغواہ اور یہ چیزیں ختم نہیں ہوگی اچھا یہ بات انہوں نے کی وہ کہتے ہیں کہ اب لانگ ٹرم مسنگ معاملہ شار ٹرم مسنگ کی شکل اختیار کر رہا ہے کسی لیول پر فیصلہ سازوں سے کسی نے سوال کیا وہ محسوس نہیں کر رہے کہ کس طرح نفرت بڑھ رہی ہے ضرور ان میں دہشت گرد بھی ہوں گے لیکن جو بھی ہونا ہے قانون کے مطابق ہونا ہے عدالتوں میں بھی ابھی فقدان ہے کہ ہم ابھی صرف ریکاوری پر فوکس کرتے ہیں ہار ایکشن کا ایک ریاکشن ہوتا ہے انہیں نہیں معلوم کہ ایسے ایک دماغ سے ریاست کے خلاف نفرت پیدا ہوتی ہے یہ بڑے عام پوائنٹ انہوں نے جو ہے وہ ریمارکس دی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے جو ادارے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ اس سے ریاست کے حوالے سے نفرت پیدا ہو رہی ہے پھر انہوں نے کہا ہے محسوس اکثر کہانے نہیں کہ عدالتوں نے ابھی تک صرف لاپتہ افراد کی ریکاوری پر فوکس کیا ہم کبھی اس سے آگے نہیں گئے ان کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آئے ان کے بیانات لیں اگر کوئی جو ہے جس کے خلاف وہ بیان دیں اس کے خلاف بھی کاربائی کریں وہ ایجنسی ہو وہ پولیس ہو وہ سیڈی ڈی ہو وہ ایف آئی اے ہو یا کوئی بھی ہو پچانوے میں سے اکانوے افراد ریکاور ہوئے ان کے بیانات ریکاورڈ کریں گے آپ کی آدھی حکومت افیشل پروسیکیوٹ ہو جائے گی یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ آدھی حکومت آپ کی اس کے اندر آ جائے گی عید کے بعد کا وقت نہیں جو میسنگ ہے انہوں نے بھی عید کرنی ہے یہ آج جو ہے انہوں نے کہا ہے تو بڑے سخت قسم کے ریمارس ملوش طلبہ کی بادیابی سے مطلق جو کیس ہے اس کے اندر ہوئے ہیں پھر ڈیٹ پڑی ہے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ معاملات جو ہے وہ بڑے گرم ہو رہے ہیں اچھا دوسری طرف جو ہے اسی طرح کا ایک کیس پشاور میں بھی ہوا ہے اب دیکھیں مسلسل لاہور آئی کوٹ ہو پشاور ہو کشمیر ہو یا اسرام آباد آئی کوٹ تو مسلسل جو میسنگ پرسنز ہیں حتیٰ کہ جو ہے وہ سندھ آئی کوٹ کے اندر بھی ان کیسز کے اندر بڑا اضافہ ہو رہا ہے اور جو ججز ہیں اب آہستہ آہستہ وہ کھڑے ہو رہے ہیں اور جو طاقت برحلکیں ہیں ان پر سوال کر رہے ہیں اگرچہ کوئی بڑی کاروائی اس محول میں بڑی مشکل ہے چونکہ حکومت ساتھ نہیں دے رہے ہوتی حکومت دوسری طرف ہوتی ہے اب سار سالہ ایک بزرگ عدالت پہنچا اس نے کہا جی عدالت کا باز اس کا جواب نہیں تھا آج پشاور آئی کوٹ کا ججز بے بس ہوا ہے اس نے کہا بینالقوامی کمپنی کے مالک چار بھائیوں کی بازیابی کے لیے یہ کیس ہے عدالت میں چار بھائیوں کی اغواہ کی سی سی ٹی بھی فوٹیج چلائی گئی اس فیملی کے افراد کو اس لیے اٹھایا گیا ہے کہ وہ امیر ہیں مغویان کے پاس ڈالرز ہیں جسٹس اجاز انور دس گاڑیاں آتی ہیں چار افراد کو اٹھایا جاتا ہے پولیس کو پتا ہی نہیں جسٹس اجاز انور سرمایہ دار اور جاگردار اپنا سرمایہ اٹھا کر باہر جا رہے ہیں حالات خراب ہیں اب دیکھئے یہ بڑا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ججز کے ریمارکس ہیں چونکہ ہم نے بڑا وہ آپ کو علم ہے لیمٹ کے اندر رہنا ہوتا ہے ورنہ اسلام آباد آئی کورٹ کا چیف جسٹس جسٹس آمر جو قیانی ہیں وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ بھائی یہ جو بندے اغوا کر رہے ہو کسی وجہ سے سرمایہ کاری رکھی ہوئی ہے اور یہاں پہ یہ پشاور آئی کورٹ کے ایٹ دا سیم ٹائم جو جج ہے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈالرز کی وجہ سے بندے اٹھائیں ہیں سرمایہ دار اور جاگردار اپنا سرمایہ اٹھا کر بیر جا رہے ہیں حالات خراب ہیں اجاز یہ پشاور آئی کورٹ کا جج بھی یہی بات کر رہے ہیں لاہور آئیکوٹ کا چیف جسٹس بھی یہی بات کر رہے ہیں اسرام آباد آئیکوٹ کے جو جائج سابان ہے وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں تو حالات آپ دیں آئی ایس آئی آئی بی اور ایم آئی کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس نہیں ہے ہر کوئی انکاری ہے کہ ہمارے پاس آپ کے بیٹے نہیں ساٹھ سال میں پہلی بار عدالت آئے ہوں میرے بچوں کو بادیاب کرائے جائے والد یہ وہاں پہ چیخ و پکار کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں آپ کے سوال کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے جسٹس اجاز انور بے بسی کا اعلان کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کیا یہ لوگ ملک چھوڑ دے یہ لوگ آخر کس کے پاس ہیں ایڈیشنل چیف سیکٹری اوم کو مقبیان کی بادیابی کے لیے ہر اوم کر کوشش آٹھ جولائی تک یہ سماعت ملتوی کر دی گئی ہے جی مہینہ ڈیڑھ اب موج کریں جی یعنی آٹھ جولائی کا مطلب ہے ایک مہینہ تفریب ہے جائے سب کو چاہیے تھا ہاتھ کھڑی کرنے تھے تو عید کے بعد فوری سماعت کر کے یہ پیشنیاں تو روز لائیں بلائیں ان سب کو تو یہ اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ اور عدریہ کے جو لڑائی ہے اور یہ مسلسل بڑھ رہی ہے اور یہ بڑھنے سے جیسے آپ سمجھیں کہ عمران خان کا جو آدھا کام ہے وہ آسان ہو گیا ہے کہ رول آف لا پر پریشرائز کرنا ججز کو اور آپ دیکھیں نا جس طرح یعنی وہ بات کریں گے ہم اگلی ویڈیو میں گجرہ والا کے اندر سنم جوید اور آلیہ حمزہ ان کے جو ریمانڈ دے رہا ہے جج وہ جج کون ہے جو گیارہ گیارہ دنوں کا ریمانڈ کر رہا ہے وہ کوئی اجاز بٹھر ہی وہاں نہیں پہنچا ہوا یا کوئی اور جج ہے اس میں بھی بات کریں گے کیونکہ بعض ججز واضح طور پر وہ اتنی خلاف وردی کر رہے ہیں قانون کی کہ ان کا وہ جو پریشر یا پیچھے جو بھی موٹو ہے وہ بدیر دکھائی دے رہے پاکستان زندہ بات پاک فوج پائندہ بات